کروں گا تو تکلیف پہنچے گی میں نے کہا میں کوشش کروں گا کہ مختصر سپیچ ہو اور تکلیف کام پہنچے پہنچے گی جو صحیح سر گزارش یہ ہے کہ وہ میں اپنی بات کا آغاز شیر سے کروں گا کہ جب کمینے اروج پاتے ہیں جب کمینے اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں آپ بجٹ پہ آئے نا آپ بجٹ پہ آئے سر میں حضب کرتا ہوں جی سر شیر ہی کہا ہے حضب کرتا ہوں جی آپ بجٹ پہ آئے نام نہیں لیا میں شیر پڑھ رہا ہوں ایک ملیا چھپ کر لیو میں کرلوں گا بھورا اچھا سر جناب سپیکر نو کراس ٹاپ جی آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس جناب سپیکر شیر کبرا سن لیں جب کمینے اروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہیں یہ گھبارے چند پھول سے ہی پھول جاتے ہیں سر میں سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا سر میں سپیکر صاحب سپیکر صاحب آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس آرڈر ان دا ہاؤس کوئی نہیں کر سکے گا گل صاحب گل صاحب گل صاحب تشریف رکھیں مدرمہ زیبن نساس آئیبات تشریف رکھیں تشریف رکھیں جی بات کرنے دے آپ آرچہ سر گزارش یہ کہ میں محترم وزیر خزانہ مجتوہ شجاہ روان صاحب کی تقریر نہیں سن سکا کیونکہ جناب نے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی زحمت گوارہ نہیں کی وہ کہ میرا استحقاق بنتا تھا بینگا میمبر پنجاب اسیملی پروڈکشن آرڈر پر میں یہاں آتا اور اس سیکشن کو اٹینڈ کرتا خیر وہ آپ کی مجبوریاں ہوں گی شاعر نے انہی مجبوری کی وجہ سے کہا تھا نا اسر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش دل لرستا ہے حریفانہ کشا کش سے تیرا زندگی موت ہے جب خودی تی ہے زوکہ خراش اس جنوں سے تو یہ تعلیم نے بے گانہ کیا جو یہ کہتا تھا خیرت سے کہ بہانے نہ تراش جنابی جنابی اللہ آپ نے پونے دو عرب روپیہ پولیس کے لیے رکھ دیا اس بجٹ میں پونے دو سو عرب سوری پونے دو سو عرب اس پولیس کے لیے رکھ دیا لائن آرڈر کے لیے اچھا سر مجھے پیسوار نہیں پڑتا ہم نے سٹورنٹ پولیڈکس نہیں ہے میں بھائی کے بغیر بھی بولتا رہوں گا یہاں کوئی بات نہیں کر سکے گا آپ جاری رکھیں حافظ آپ جاری رکھیں گزارش یہ ہے پونے دو سو عرب روپیہ آپ نے پولیس کے لیے رکھ دیا لائن آرڈر کے لیے رکھ دیا اس پولیس کے لیے رکھ دیا جو صرف اور صرف جس کا کام اپوزیشن تو دبانا اپوزیشن پہ جھوٹے پرچے بنانا میں اپنی بات نہیں کروں گا مجھے جیل میں بھی فرائی پان نہیں ملا اس طریقے کرنے کے لیے ہم ایسے بھی ٹراؤزر ٹیشنٹ میں گزارہ کر لیں گے کوئی مستانی مزارش یہ ہے کہ مجھے جی پی اور چوک سے اٹھایا گیا ہائی کارٹ کے سامنے سے اٹھایا گیا سو کیمرامین موجود تھے سی سی ٹی وی فوٹیجیز موجود تھی آپ کے سیف سیٹی ایتھارٹی کے لیے پانچ ہرب روپے آپ نے اس میں رکھا ہے مگر سیف سیٹی ایتھارٹی کی ویڈیو تین دن تک عدالت میں پیش نہ کی جا سکی جو میرے بھی ایف آئی آرڈ ڈالی گئی کہ میں نے فائرنگ کی ہے چار ہزار پولیس والوں میں سے ایک پولیس والا غواہ کر لیا ہے جن کی خواہشی پہ وہ ایف آئی آرڈ درج کی گئی وہ اس کو ثابت نہ کر سکے مگر جس جس آپ سیف سیٹی ایتھارٹی کو پانچ ہرب روپے دے رہے ہیں ہائی کورٹ جو اس صوبے کی سب سے اہم عدالت ہے اس کے سامنے کہ سی سیٹی ایتھارٹیز اگر آپ کی نہیں آپ پروائیڈ کر سکتے تو کیا فائدہ اس سیف سیٹی ایتھارٹی کا اور اس کو پانچ ہرب روپے دینے کا یہ اس غریب قوم کے ٹیکس پیرز کے پیسے ہے جو ہم ان پہ لگا رہے ہیں اور اس کا بینیفٹ کیا ہے کوئی بھی نہیں ہے جب آپ سیف سیٹی ایتھارٹی کی سی سیٹی بھی فوٹیجز دے جائے سکتے ہیں ایک چیز دوسری پولیس پولیس ریفارمز کی ضرورت ہے جناب والا آج ہم ادھر بیٹھے کل ادھر بیٹھے ہوں گے گزارش یہ ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا یہ ٹائم بھی گزر جائے گا مگر تاریخ کبھی کسی کو ماف نہیں کرتی تاریخ میں چیزیں لکھی جا رہی ہیں کون کیا کر رہے ہیں تاریخ کی صحیح راست جناب سپیکر میں صرف اتنا گید ہوں پھر اب سپیس کوئی نہیں کر سکے آرڈر اندھا ہاؤس آرڈر اندھا ہاؤس گل صاحب مطرمہ پلیس خموشی اختیار کریں جی آبی صاحب کہہ رہا ہے نہ 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 اچھا سر گزارش یہ ہے کہ میں جب جیل میں تھا میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو سی ایس پی آفیسر تھا وہ افسر شاہی کی نوکری چھوڑ کے پولیٹکس میں آیا کہ ہم لوگ قانون سازی کریں اس ملک کی تقدیر بدلیں اور اس نے الیکشن لڑا اس کا قصور یہ تھا کہ رائی وینڈ منٹ کے گھر میں گھس کے ان کو الیکشن ہرائیا اس کا نام احمد رشیر بٹی ہے آج تک آج تک اس کو اس ایوان میں نہیں آنے دیا گیا اس کا حلف نہیں لینے دیا گیا کیوں وہ ایک پڑھا لکھا نوجوان جو سی ایس پی آفیسر اٹھار میں گریٹ کی نوکری چھوڑ کے اس نے الیکشن لڑا تھا سر ایک اور شخص ایک اور شخص لائن آرڈر کی بات کرتے ہیں خالد گجر وہاں سے ہمارا کینیڈیٹ صرف اس کا قصور ایک ہے کہ جاتی عمرہ کے چوک کے اوپر اس کا ڈیر ہے وہ جیل میں ہے اس کے ڈیرے سے اتنا ڈیر ہے کہ جیل میں وہ بیٹھا ہوئے اور اس کے ڈیرے پر توڑ پوڑ کرنے کے لیے پولیس پہنچی بھی ہے کیا اس پولیس کے لیے پولے دو سو رب ربی آپ رکھ رہے ہیں کیا گجرات شہر میں جہاں تیسے تیسے چوتھے چوتھے نمبر پہ آئے وے کو فارم سنتالیس کے ذریعے ادھر بٹھا دیا گیا آپ سب دوسرے نمبر پہ آئے جہاں سنتالیس میں بھی آپ پنتالیس میں دوسرے پہ آئے تھے وہاں بیشک جوئیہ صاحب جیتے تھے مگر آپ دوسرے سے پہلا ہو گیا سمجھ آتی ہے چوتھے چوتھے نمبر پہ آئے ہیں ان کو آپ لوگوں نے یہاں بٹھا دیا اور آج گجرات میں ایک زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کی پداشت میں ہمارے ایک ایم پی اے کے ڈیرے پر کل سے گہرا ہوئے پولیس نے کس کیا قصور ہے الیکشن لڑنا ہے الیکشن لڑیں یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ پولیس کے زور پہ لڑے ہیں یہ وقت گزر جانا ہے اور میں بار بار کہتا ہوں قدموں پہ چلا کرتے ہیں غالب لوگوں پہ کندوں پہ تو جنازہ آتا ہے یہ جنازہ ہے سیاسی اس کا بہت سسٹم نے بھی پرداشت نہیں کرنا میں جب سر میں وائنڈ اپ کروں گا اگر یہ بات کرنے دیں گے ابھی تو بات نہیں کرنے دیں شروع پہی یہ شروع کرتے ہیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے ابھی میں نے بات نہیں کرنی تھی میں نے آج بات نہیں کرنی تھی اگر محترمہ ثانی عاشق گاڑی چور بی اینڈ ڈبلی کی بات نہ کرتی ہیں آپ بجٹ پہ ہیں یہ بجٹ پہ آ رہا ہوں سر بجٹ پہ ہی لاوئین آرڈر میں پہنے دو سو ارب روپیہ رکھا ہے نا اس پہ بات ہو رہی ہے پولیس پہ بات ہو رہی ہے مجھے صرف ایک چیز بتاتے ہیں سر اس ایوان کے تمام میمبران کا استحقاق ہے کہ صرف اس بینچز پہ بیٹھے ہوئے میمبران کا ہے لاہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے کالے شیشیں والی ایک گاڑی پولیس والا روکتا ہے پتہ چلتا ہے اندر ایم پی اے صاحب ہیں کیمروں کے سامنے اس سے معافی مانگوائی آتی ہے اور اس کے بعد اگلے دن اس کو پولیس ٹائن میں کلوز کر دیا جاتا ہے اور دوسری سائٹ پہ کیا ہے دوسری سائٹ پہ دوسری سائٹ پہ آٹھ گھنتیں محبوس رکھا جاتا ہے اور جھنڈا جاتا ہے کوئی پرچہ مل جائے اس پہ فٹ کر دیں ایک پرچہ لاتے ہیں پتہ چلتا ہے اس میں بھی بیل بی فور ریسٹ ہے دوسرہ لاتے ہیں پندرہ پرچوں میں بیل بی فور ریسٹ ہے ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں پانچ پرچے ہیں مگر اس دن ساری رات اسی کام پہ لگے رہے ہیں سیون ایٹ یہ سر دہشتگردی آج بات کرتے ہیں پولیس ریفارمز کی تو سنیں دہشتگردی کہاں ہو رہی ہے دہشتگردی کچھے کے علاقے میں ہو رہی ہے جہاں ہمارے پنجاب کے لوگوں کو اغوا کر کے رکھا جاتا ہے اور پولیس کا کام کیا ہے پولیس کا کام ہے پنچائت کا رول پلے کرنا دو کروڑ توان مانگ ہے تو ایک کروڑ میں ہو جائے ابھی میری بین یہاں سے بیٹھی ریجن پور سے بات کریں گی آپی صاحب بہت شکریہ جی آپ کا پوائنٹ آگیا ہے بہت شکریہ جی جی محترم جناب شہباز کھوکر صاحب سر میں اس لیڈر کا پیروکار ہوں اس کا جانسار ہوں جو آپ یہ بول رہے ہیں نا آپ نے پھر کہنا ٹائم برا ہو گیا ہے دیکھ لو میرے لیڈر کی کلچ پلیٹیں نہیں خراب ہوئیں میرے لیڈر کی کلچ پلیٹیں نہیں خراب ہوئیں بھونی ملک سے بھاگا مطرمہ تشریف رکھیں آپ جاری رکھیں آپی صاحب ایک منڈہ کے پاس میرا لیڈر پچاس کے سٹامپے دھوم دبا کے ملک سے نہیں بھاگا تھا میرے لیڈر کی کلچ پلیٹیں نہیں اڑ گی تھی میرا لیڈر گیرا اس کی میجر سرجری تھی اس نے کہا میرا جینا مرنا اس ملک میں ہے اور اس نے اسی شہر لاہور کے ہسپتال شوکت خانم سے علاج کر آیا اسے چھوٹی سی سرجری کے ملک سے باہر نہیں جائے آپ کا پوائنٹ آ گیا جی مطرم جناب شہباز کوکر صاحب مطرم جل